بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید آپ تمام لوگ خیروفیہ سے ہوں گے ایسے میرے بھائی جینوں نے جانور رکھے ہوئے ہیں ان کے لیے بڑی اہم خوش خبری ہے وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی جانب سے اب بقیدہ طور پر دس عرب روپے کے بلا سود کرزوں کی بقیدہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے اس کے لیے کون سے لوگ اہل ہیں کس طرح سے اپلائے کرنا ہے مکمل ٹیز آپ سے شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ ایگری کلچر زراد سے ریلیٹر جو انفارمیشن ہے ڈیلی بیس پر مختلف اجناس کے ریلیٹس باقی بھی جتنی اپ ڈیٹس ہوتی ہیں وہ اس چینل پر شیئر کرتے رہتے ہیں اگر آپ چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں گے تو اتماع اپ ڈیٹس آپ تک پر وقت پہنچ سکیں گی اچھا یہاں پہ دیکھیں ایک پہلی بات تو یہ کہ اس منصوبے کے تحت لائف سٹاک فارمز کو چار ماہ کے لیے بلا سود کرزوں کی فرامی چار ماہ کے لیے آپ کو کرزے دیے جائیں گے اور اس میں جو ہے وہ ایک لاکھ پہنتیس ہزار سے دو لاکھ ستر ہزار روپے تک کرزہ آپ کو دیا جائے گا اس میں بلا سود کرزہ ہوگا جس سے آپ ونڈا سائلیج منرل مکسٹر وغیرہ کی خریداری کر سکنے ہیں اس کے علاوہ ساٹھ ہزار مویشی پال خواتین وزرات لائف کارڈ سے مستفید ہو سکیں گے اب لائف سٹاک کارڈ کیا ہے تو لائف سٹاک کارڈ بنوانے کے لیے آپ نے اس سکیم سے فیدہ اٹھانے کے لیے آپ نے قریبی ویٹرنری ہسپتال جو ہے جانوں کا جو ہسپتال ہے گورنمنٹ کا وہاں پہ جانا ہے اور وہاں پہ اپنے اپنے آپ کو جو ہے وہ دوسرا سوری یہ لائف سٹاک کارڈ کے لیے ریجسٹر کروانا ہے یہ آپ کو بیانوے گیارہ پر ریجسٹر کریں گے اور اس کے لیے اہلیت کا میار کیا ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں درخواست ہندہ صوبہ پنجاب کا ریشی ہو اپنا کومیشن آکتی کارڈ رکھتا ہو موبائل فون سیم اس کے نام پر ریجسٹر ہو اب یہ ذہن میں رکھیں جو بھائی اس کے لیے پلائے کرنے جا رہے ہیں انہی کے نام کی سیم ہونی چاہیے اور ایکٹیو ہو کم از کم پانچ نر جانور گائے یا بیس موجود ہوں یعنی گائے یا بیس کے پانچ نر جانور جو ہے وہ موجود ہوں اس طرح آپ کا جو ہے وہ لائف سٹر کارڈ بنے گا جس کے بعد آپ کو جو ہے وہ کرزہ دیا جائے گا کرزے کی امان بھی میں نے آپ کو بتا ہی ہے ایک لاکھ پینتیس ہزار سے لے کر دو لاکھ ستر ہزار تک ٹھیک ہے جس سے آپ فیدہ اٹھا سکتے ہیں اپنے قریبی ویٹرنری ہسپتال جائیں اور وہاں سے آپ یہ فیدہ اٹھا سکتے ہیں مزید اور اگر آپ کا کوئی قویسٹن ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک رکھے گا اپنا خیال شکریہ